بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں ہوں آپ کو غوست قاسی محمد رشید اور آپ دیکھ لیں ہمائی صاف کوٹتو جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم دیلی آپ کو مقلب شخصیات کے حوالے سے ہائی لائٹ کرتے ہیں آج کل جو سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ ٹرینٹ چل رہا ہے وہ پاکستان کی ایک اور نہار دالبہ جس نے پورے پاکستان میں ہمارا نام فقر سے بلند کر دیا ہے میری مراد زارہ نعیم دار ہیں جو چارٹرڈ ایکاؤنٹس کی امتحان میں پوری دنیا میں انہوں نے پہلی پوزیشن ناصل کی ہے آج کی یہ ویڈیو ہم زارہ نعیم کے حوالے سے آپ کو اس کی ڈیٹیل دیں گے اور اس کے حوالے سے آپ کو سب کچھ بتائیں گے کیسے پڑھتی رہی ہیں کیسے انہوں نے یہ اتنی بڑی اچھی ایمٹ حاصل کی ہے اور اس ٹائم سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر کیا ٹرینٹ چلا ہوا ہے اور اس حوالے سے لوگوں نے کیا کمنٹس کی ہیں اور جو مجھے تھوڑا سا عجیب سب ہی لگا ہے کہ ایک بچی جس نے اتنی محنت کر کے پورے پاکستان میں ہمارا فخر سے نام بلند کر دیا ہے لوگوں نے اس کے حوالے سے کچھ عجیب قسم کے کمنٹس بھی کی ہیں تو اس ویڈیو میں وہ آپ کو ساری ڈیٹیل دیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے ریکیشٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کینڈی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پہلے ایکن کو بھی دباہ دیں تاکہ نوٹیفکیشن میں آپ کو ہماری تمام ویڈیوز ملتی رہیں جی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اپنی بات کرتے ہیں زارہ نعیم ڈار کی جنہوں نے پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں پوری دنیا میں پہلی پوزیشن ناصل کی ہے چارٹر ڈی کاؤنٹس جو امتحان ہوا ہے اس حوالے سے اس امتحان میں ایک سو نواسی ممالک نے شمولیت حاصل کی ہے ایک سو نواسی ممالک کے پانچ لاکھ ستائیس ہزار طلبہ نے اس کے اندر شمولیت حاصل کی ہے اب اتنے بڑی تعداد میں پہلی پوزیشن لینا کوئی عام بات نہیں ہے یہ ہماری جو پاکستان کی ویٹی ہے جس کو ہم دختر پاکستان کہہ لیں ایک بے مثال کار کردگی دکھائی ہے اور ان کی محنت کی وجہ سے پوری پاکستانی گون کا سر فخر سے بلند ہو گئی ہے یہ پورے پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ایسی ہونہار سٹوڈنٹ پاکستان سے تعلق رکھتی ہیں بات کی جائے ان کی رہائش کے حوالے سے کس شہر سے تعلق رکھتی ہیں تو یہ لاہور سے تعلق رکھتی ہیں فینینشلل ریپورٹنگ میں سب سے زیادہ نمبر لے کر گوگل پرائز وینر بھی بن چکی ہیں سوشل میڈیا پر ان کے چرچے بھی ہو رہے ہیں ان سے انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ نے یہ پوزیشن کیسے حال سل کی ہے تو انہوں نے بتایا کہ وہ جب پڑھتی ہیں تو فوکس کر کے پڑھتی ہیں دن میں میکسیمم دو گھنٹے تین گھنٹے لیکن یہ دو تین گھنٹے جو پڑھنا ہوتا ہے وہ فل توجہ کے ساتھ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ جب توجہ پڑھائی کی طرف ہوتی ہے یا جس کام کی طرف ہوتی ہے تو پھر دھیان ادھر ادھر نہیں جاتا چاہے آگے سے کوئی گزر رہا ہے تو کوئی پتہ نہیں کون آیا کون گیا اس طرح کی توجہ تو انہوں نے بتایا کہ جب وہ سٹیڈی کرتی ہیں تو ان کا فوکس صرف سٹیڈی ہوتا ہے اس وقت وہ کسی دوسرے کام پہ دھیان نہیں دیتی کسی شخص پہ دھیان نہیں دیتی جائے وہ ان کے بہن بھائیوں والدینوں کون آ رہے ہیں کون جا رہے ہیں صرف پڑھائی پڑھائی کو فوکس کرتی ہیں اس کے علاوہ نوکری کی حوالے سے ان کو جب بات کی گئی تو ابھی چونکہ ابھی جسٹ ریزلٹ آیا ہے پوزیشن آئی ہے ابھی کچھ مرائل ان کے باقی ہیں لیکن نوکری کی ابھی سے ان کو پیش کش آنا شروع ہوئی ہے اب رہی بات سوشل میڈیا پہ تو کچھ لوگوں نے ان کے حوالے سے کافی کومیٹس کی ہیں کہ انہوں نے سر پہ دبٹا نہیں کیا ہوا اور کچھ لوگوں نے کومیٹس کی ہیں آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ اگر یہ سر پہ دبٹا کر لیتی ہے تو بہت اچھی لگتی ہے ہم مسلمان ہیں سر پہ دبٹا اس کا ہونا چاہیے تھا تو اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ کافی یہ کومنٹس آ رہے ہیں ان کے اوپر کہ بھی ہیں گا مسلم ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے انہوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے لیکن سر پہ دبٹا کر لیتا تو بہتر ہو جاتا ہے اس بارے میں آپ جو رائے دینا چاہتے ہیں وہ ہمیں کومنٹس میں آپ اپنی رائے لازمی دیجئے گا جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹ لیم وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے اور دوستوں تک یہ شیئر کرنے پس دیکھتے رہیے وائی صاحب کوٹہ دو موسیقی موسیقی